یہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے تو یہ اچھی خبریں نہیں ہیں مجھے شبڑ زیدی صاحب جوئن کر چکے ہیں مائرے معیشت ہیں بہت شکریہ سے اسلام علیکم یہ سیاسی ادم مستحکام ہے اس کی وجہ سے یہ جو معیشت ہے وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے یا کوئی اور وجوہات بھی دکھائی دے رہی ہیں آپ کو دیکھیں اکران اگر آپ مجھے فالو کرتی رہی ہیں تو میں تو تقریباً چھے آسات مہینے بلکہ آٹھ مہینے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشی پراشی حالات آگے دنوں میں صحیح نہیں ہیں مگر ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو آج جو ہماری پریشانی ہے اس میں اسی فیصد جو ہے وہ انہیرنٹ ہے مطلب اس کا کوئی تعلق کولیٹیکل انسٹیبلیٹی سے نہیں ہے مگر بیس فیصد ضرور اس کو مجھے پاکستان کے دو آزار بیس میں اچھے نہیں ہیں ہمیں یہ ریالائز کرنا چاہیے ہم ڈیفال کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں ہم نے سولہ دسمبر دو ہزار اکیس کو کہی تھی پاکستان میں کوئی آدمی یہ بات سننے کو تیار نہیں تھا آج سب یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ بنیادی پاکستان کی معیشت کے اندر ایک فامی آ چکی ہے اس کو ہمیں سیکل کرنا ہے اگر ہم نہیں سیکل کریں گے تو کوئی بھی سیاسی استقام آ جائے گا اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بنیادی مسئلہ ماشی ہے شبر صاحب یہ جو رپورٹ آئی ہے سر اس میں ایک اشارہ یہ بھی کیا گیا کہ اگر سر موجودہ حکومت اگلے سال جون میں آئے میں فرگرام پورا ہونے کے بعد سر اکتوبر تک الیکشن لے جاتی ہے تب بھی معاشی پالیسیز مزید خطرات میں گھر سکتی ہیں سر اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے اور نون لیکلی کیا بہتر ہوگا سر اگر بھی اتفاق کرتا ہوں میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے آپ کے آپ کے پرگرام میں بھی کہا ہے اور پہلے پرگرام میں کہا ہے کہ تیس چوبیس پچیس چوبیس ہمارے چار پاس سال آگے اچھے نہیں ہیں اگر ہم نے اس کے دوران بھی صحیح نہیں کیا تو اچھا نہیں ہوگا دوسری میں میں یہ بتا دیتا ہوں آج سب کے دیتے کہہ دیتا ہوں کہ جو پارٹی بھی الیکشن جیت کر آئے گی الیکشن میں جو بھی اگر جیت کے آتا ہے اس کو شدید معاشی پریشانیاں پیش آئیں گی اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس ان معاشی پرولمز کا کوئی شورٹ ٹرم سلوشن ہے تو وہ پاکستان کی معیشت کے حالات کو نہیں جانتا ہے سب وہ غلط لوگ غلط پشورہ کے آپ پی ٹی آئی حکومت میں شبر صاحب آپ ایک اہاں مہدے پر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لاشٹ نیور میں بھی سر ایسا نہیں ہے کہ ڈالر کی قیمت آگے پیچھے نہیں ہوتی تھی ہوتی تھی وہاں پر بھی لیکن پھر بھی اس کو سیٹل کیا جاتا تھا گو کہ ساگدار صاحب کے اوپر الزام لگتے رہے کہ انہوں نے مسنوعی طور پر ڈالر کی قیمت کو پرائس کو ہولڈ کر کے رکھا بچ سر ابھی کیا ہوا ہے اتنا زیادہ اس حد تک فلیکچویٹ کیوں ہو رہے سر اور کیوں آئی ایم ایف کی جو کس ملنے کا اعلان ہوا تھا اس پر کچھ بہتری آئی تھی لیکن پھر وہ فہران ہی وینش ہوگی سر گلت بات کر رہے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کی رکھست آ جائے گی تو پاکستان کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے پہلے تو آپ نے دماغ سے یہ بات نکال دے کہ آئی ایم ایف کے خط آنے سے ہمارا کوئی بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمیں اگلے بہینے کے اندر ساڑھے چار بلین ڈالر کو پے کرنا ہے اپنے ڈیٹس کا اور ہمارے پاس وہ ڈالر نہیں ہیں یہ بات فائلنس بیلسٹر صاحب کہہ چکے ہیں وہاں مجھے یہ بتائیے کہ جس ملک پہ فائلنس بیلسٹر یہ کہہ رہا ہو کہ ہمیں ساڑھے چار بلین ہمیں پے کرنا ہے اور ہمارے پاس ڈالر کا کوئی ابھی سیکیور سورس نہیں ہے تو آپ مجھے یہ سبجھائے کہ ڈالر کیسے رہے گا مجھے صرف افسوس کریں اس بات کا ہے جب میں آج بیٹنگ دیکھ رہا تھا جو گورنمنٹ کے بیٹنگ ہو رہی تھی اتحادیوں کی اس پہ لوگ ہس رہے تھے پرائلنس صاحبی بھی نظر آئے مجھے اتنا افسوس ہوا کہ جس کنٹری میں سات روپے کا ڈالر گر چکا ہو غریب آدمی اس شکل میں چلا گیا اور لوگ ہس رہے ہیں میں میرے لیے دھوپ ملنے کا مقام ہے کہ میں کسی ایسی اور جن لوگوں نے یہ فلم ریلیز کی ہے جو ان کو کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے پاکستانیوں کے ساتھ مزاق نہیں کریں یہ کوئی حسی مزاق کا کھل نہیں ہے پاکستان ڈیفورنر کی طرف جا رہا ہے خدا کا واسطہ ہے شبر صاحب آپ تو اچھی خبر نہیں دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ چھ سال آپ کو یہ معاملات مستاقم ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں سر یہاں پر ریکارڈ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اس سے پہلے جب بھی سٹاف لیول کے معایدہ ہو جاتا تھا اس کے بعد 20-25 دن کے اندر اندر سر پیسے آ جاتے تھے ابھی کیا وجہ ہے ہر کچھ دنوں کے بعد ایک دو دن ایک دو دن کی مفتا اسماعیل صاحب بات کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پیسے نہیں آ رہے ہیں سر وجہ ہے کیا ہے اس کی کرن آپ پھر میری بات کو رکھیں میں آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے جھوٹ بولوں اور کہہ دوں کہ بہت اچھے حالات آ رہے ہیں میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں میں کیوں جھوٹ بولوں میں نے تردہ خان کے زمانے میں کہا تھا کہ یہ دوالیا بنے جا رہے ہیں تو یہ ہمیں کیوں کیا ذاتے ہیں ہم ٹیکنیکل ہوں گے ہم کیوں غلط بات کریں بعد پھر میں آپ کو آپ ایک غلط بات سمجھ رہی ہے آئی ایم ایف کے پیسے آنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جو اس سے پہلے بھی آپ نے یہ دوالیا والی بات کی تھی اور کسی بھی پاکستانی کو یہ بات سن کر اچھا ہی لگے لیکن آپ ایک فیکٹ کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کیا سر ہم سری لنکا والے فارمیٹ پر چل رہے ہیں سر ان کے ٹریک پر چل رہے ہیں اچھا لگے یا بڑا لگے یہ بہت اچھا لگنے بڑا لگنے بڑا لگنے بڑا نہیں ہے جب میں نے اس وقت دیسمبر میں بات سچ کہی کہ اپنے چیزوں کو صحیح کر رہے ہیں آپ جانائی میں اس پوزیشن پر نہیں ہوتے پرولم ہمارا یہ ہے آپ بھی آج اس طرح سمجھ رہی ہیں کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ریپول میں جا رہے ہیں تو میں کوئی باکستان میں خلاف بات کر رہا ہوں ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو نہیں دیکھیں جو بیلی شیٹ ہے جو کارل ایک کنٹری ہے جس کی جو آپ نے آپ کو میں نہیں کر پا رہا مان لے اس بات کو جب آپ سارے ہی ان بات کو اگری کر لیں گے کہ نہیں مینیشت پارا پھر صحیح کریں گے آپ کی سمجھ رہے ہیں کہ ایویف فالر آپ مجھے ایک ایسی بیس کر دے کہ میں آپ کو خص دے رہا ہوں یہی ہمارا بنیادی بسلہ ہے ہم کی سمجھ رہے ہیں کہ ایویف کے ایک ٹی ٹی آجے گی اور ہم کہہ دیں کہ سئی سر آپ ماہرین ہیں آپ لوگ جانتے ہیں اس وقت سیچویشن کیا ہے تو آپ لوگ حکومت وقت کو مشورہ دیں کہ کچھ بہتری کا راستہ نکالیں بہت بہت شکریہ شب ریزہ میں ساتھ موجود تھے قویقلی رینسوری آگے بڑھوں گی